یوسف علیہ السلام اور ظلیخہ اللہ اکبر کبیروں مولانا ظلفکار علی نقشبندی دامت برکاتم العالیہ ان کی ایک کتاب ہے تمنائی دل اس میں انہوں نے لکھا ہے ظلیخہ اور یوسف علیہ السلام ظلیخہ کو یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی اللہ رب العزت کی کارسازی اور اللہ کی قدرت یہ اللہ کی ہی ذات جانتی ہے یوسف علیہ السلام سے وہ محبت کرتی تھی ملکہ سے ہٹا کے بیکارن بنا دی گئی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی یوسف علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے بے انتہا اور والیہانہ محبت تھی اللہ نے گلامی سے نکال کر وقت کا بادشاہ بنا دیا اللہ اکبر کبیرہ یہی نفسانی اور رحمانی محبت میں فرق ہوتا ہے انسان اس دنیا میں چند ٹکوں کے آوز اپنے دینی ایمان کو بیجتا ہے اپنے ایمان کا سودہ کرتا ہے لیکن اگر انسان صبر کر پائے اور اللہ کے ساتھ امید رکھیں امید ہونی بھی ہی چاہیے اللہ کی ذات سے وفا کرنے والی ذات اس دنیا میں وہ ہے اللہ کی مبارک ذات ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا اس دور میں بھی یعنی کی ان پریزنٹ سیچویشن جو پریزنٹ جنریشن اس وقت چل رہی ہے اس دور میں بھی وان ہون ٹریکس رولز اینڈ رگلیشن فالو یوسف علیہ السلام اس کے بعد کیا ہوگا اللہ اس سے فرش سے اٹھائیں گے اور آرش تک پہنچائیں گے ہی گوز اور شی گوز فرام ٹاپٹو اہیڈ فرام زیرو لیول تو آن دی ٹاپ لیول بھی دی آلمایٹی آف اللہ تو لہذا جو زلیخان کی نقش قدم پر مخلوق کی محبت میں گلپتار ہوں گا اللہ تعالیٰ اسے ملکہ کے درجے سے ہٹا کر اس کو بیکارن بنا کر کھڑا کر دیں گے مراد عزیز دوست و رفیق کو یہ ہے مولانا ظلفکار دامت برکاتم العالی احمد الظلح العالی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں اصل میں چاہے مرد ہو یا خاتون ہو چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو ان کے دل کے اندر اللہ کے محبت کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حقیقی محبت کے علاوہ اور کوئی محبت اس دل میں نہیں ہوئی جائے اگر کوئی خدا نہ خواستہ دوسرے چیز کے ساتھ یا دنیا اعتبار کے ساتھ کسی لڑکی سے یا کسی لڑکا کسی لڑکی سے یا لڑکی کسی لڑکے سے عشق اور محبت حرام تعلقات آج کے دور میں رکھتے ہیں تو وہ ضرور بالضرور آخرکار ننگے اور آوارہ اسی سماج میں مانے جاتے ہیں اور ان کو اس دل کا سکون جھن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ان کو پھر سکون ہی نہیں ہوتا ہے آرام ہی نہیں ہوتا ہے ان کو آرام کی گولیاں لینے پڑتا ہے آرام دوا کھانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آرام نہیں آتی ہے اصل میں اراز یہ ہے والذین آمنون ایمان لانے کے بعد اشد حب للا ہمیں محبت ہونا چاہیے للا اللہ رب العزت کی ذات کا اور اس کے بعد حدیث میں آیا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ اگر آپ کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے ماں باپ سے پہلے اولاد سے پہلے بیوی سے پہلے یاروں دوستوں رشداروں باقی سب جو عزیزہ قارب ہیں ان سب سے پہلے اللہ کی ذات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت انس اور پیار ہونے چاہیے اس سے کیا ہوگا اس سے حاصل یہ ہوگا آپ اس جہاں میں بھی آباد رہوگے اور اس پار بھی آپ کی کشتی وہ کسی ساحل تک پہنچ جائے لہذا میرے عزیز دوستوں رفیقوں اگر اس دل میں بسانا ہے اللہ کی ذات تو بسانا اللہ کو جس معنی کے ساتھ آپ ملاوگے وہاں معنی اللہ ہی آئے علف کاتو یعنی کہ للہ اور وہ علف بھی کاتو الا اور لام والا بھی کاتو الہ اور ہا بھی کاتو علف بھی کاتو واللہ اللہ لہذا اللہ کی سب جو اس کے ایک ایک لفظ ہے ایک ایک حرف ہے سب کوئی حرف اپنے اعتبار سے اپنا اپنا معنی دیتے ہیں لہذا جو بھی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ محبت اور والی حنا محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا میں بھی آباد کرتا ہے دنیا میں بھی شہداد کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کل اللہ کے سائے محمد رسول اللہ سبحانہ ہمیں بھی ہمیں بھی محشر کے دن اپنی ارش کے سائے میں جگہ دے دینا یوسف یوسف علیہ السلام اور زلیخہ اللہ اکبر کبیروں مولانا الظلفکار علی نقش بندی دامت برکات العالیہ ان کی ایک کتاب ہے تمنائی دل اس میں انہوں نے لکھا ہے زلیخہ اور یوسف علیہ السلام زلیخہ کو یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی اللہ رب لزد کی کارسازی اور اللہ کی قدرت یہ اللہ کی ذات جانتی ہے یوسف علیہ السلام سے وہ محبت کرتی تھی ملکہ سے ہٹا کے بیکارن بنا دی گئی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی یوسف علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے بے انتہا اور والہانہ محبت تھی اللہ نے گلامی سے نکال کر وقت کا بادشاہ بنا دیا اللہ اکبر کبیرہ یہی نفسانی اور رحمانی محبت میں فرق ہوتا ہے انسان اس دنیا میں چند ٹکوں کے آؤس اپنے دینی ایمان کو بیجتا ہے اپنے ایمان کا سودہ کرتا ہے لیکن اگر انسان صبر کر پائے اور اللہ کے ساتھ امید رکھیں امید ہونی بھی ہی چاہیے اللہ کی ذات سے وفا کرنی والی ذات اس دنیا میں وہ ہے اللہ کی مبارک ذات ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا اس دور میں بھی یعنی کہ in present situation جو present generation اس وقت چل رہی ہے اس دور میں بھی one who tracks rules and regulations follow یوسف علیہ السلام اس کے بعد کیا ہوگا اللہ اس سے فرش سے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچائیں گے ہی گوز اور شی گوز فرام ٹاپ ٹاپ اہیڈ فرام زیرو لیول ٹاپ لیول ویڈی آلمائیٹی آف اللہ تو لہذا جو زلائی خان کی نقش قدم پر مخلوق کی محبت میں گرپتار ہوں گا اللہ تعالیٰ اسے ملکہ کے درجے سے ہٹا کر اس کو بیکارن بنا کر کھڑا کر دیں گے مراد عزیز دوست رفیق یہ ہے مولانا ظلفکار دامت برکاتم العالی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں اصل میں چاہے مرد ہو یا خاتون ہو چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کے علاوہ اور کوئی محبت اس دل میں نہیں ہوئی اگر کوئی خدا نخواست دوسرے چیز کے ساتھ یا دنیے اعتبار کے ساتھ کسی لڑکی سے یا کسی لڑکا کسی لڑکی سے یا لڑکی کسی لڑکے سے عشق اور محبت ہرام تعلقات آج کے دور میں رکھتے ہیں تو وہ ضرور بالضرور آخر کار ننگے اور آوارہ اسی سماج میں مانے جاتے ہیں اور ان کو اس دل کا سکون جھن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ان کو پھر سکون ہی نہیں ہوتا آرام ہی نہیں ہوتا ان کو آرام کی گولیا لینی پڑتا آرام دوا کھانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آرام نہیں آتی اصل میں عراض یہ ہے والذین آمنون ایمان لانے کے بعد اشد حب للہ ہمیں محبت ہونا چاہئے للہ اللہ رب رب رزق کی ذات کا اور اس کے بعد حدیث میں آیا ہے اللہ کی ذات کے قاوہ اگر آپ کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے ماں باپ سے پہلے اولاد سے پہلے بیوی سے پہلے یاروں دوستوں رشداروں باقی سب جو عزیزہ قارب ہیں ان سب سے پہلے اللہ کی ذات کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت انس اور پیار ہونے چاہیے اس سے کیا ہوگا اس سے حاصل یہ ہوگا آپ اس جہاں میں بھی آباد رہو گے اور اس پار بھی آپ کی کشتی وہ کسی ساحل تک پہنچ جائے لہذا میرے عزیز دوست و رفیق اگر اس دھل میں بسانا ہے اللہ کی ذات تو بسان اللہ کو جس معنی کے ساتھ آپ ملاوگے وہاں معنی اللہ ہی آئے علیف کاتو یعنی کہ للہ اور وہ علیف بھی کاتو الہ اور لام والا بھی کاتو الہ اور ہا بھی کاتو علیف بھی کاتو واللہ اللہ 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 کی سب جو اس کے ایک ایک لفظ ہے ایک ایک حرف ہے سب کوئی حرف اپنے اعتبار سے اپنا اپنا مانے دیتے ہے لہذا جو بھی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ محبت اور محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا میں بھی آباد کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کل اللہ کے سائے محمد رسول اللہ صلی اللہ شفعات کے امیدوار ہوں گی اللہ رب العزت ہمیں بھی کل روزی محشر کے دن اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے دے نا محشر محشر رب العزت